اسلام علیکم کیا حال ہے جی آپ سب کا آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اچھا لمبے بال سب بھی کو پسند ہوتے ہیں جن کے چھوٹے ہونا وہ بھی اگر کسی کے لمبے بال دیکھ لیں تو ضرور ایک دفعہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے بال کتنے پیارے ہیں اور پھر اگر بلیک اور شائنی چمکدار ہوں تو پھر تو کیا یہ بات ہوتی ہے تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہوتا ہے وہ ان کی بڑی محنت ہوتی ہے کوئی بھی اگر ہماری سکین اچھی ہے یا ہماری صحت اچھی ہے تو اس کے پیچھے کوئی راز ہوتا ہے اسی طرح بالوں کو بھی ہمیں چمکدار یا لمبا رکھنے کے لیے ہمیں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے تو چلیں جی میں آج آپ کو ایک ایسے آئل کی ریسپی دیتی ہوں جس سے امید ہے انشاءاللہ آپ کے بالوں کو ضرور فرق پڑے گا اگر آپ کے بال ٹوٹتے ہیں بلیک نہیں ہیں ان کی جنہیں کمزور ہیں لمبے نہیں ہو رہے تو کوئی بھی ایشو ہے تو انشاءاللہ اس سے دور ہو جائے گا ایلویرہ جل آپ کو سب ہی کو پتا ہوگا اس کے بارے میں کہ یہ کتنی سکین کے لیے اچھی ہے اتنی یہ بالوں کے لیے بھی اچھی ہوتی ہے اور اس کو گھر میں اگانا بھی بہت آسان ہے اور مارکیٹ میں بھی یہ آپ کو ازلی مل جاتی ہے تو یہاں پہ جی ایلویرہ جل لے لی ہے میں نے تقریباً چار سے پانچ اس کی ٹینیاں جو ہیں وہ لے لی ہیں فرش ہیں میرے پاس اور اگر آپ کے پاس فرش نہیں ہے تو آپ مارکیٹ سے اس کا گودہ بھی لے سکتے ہیں لیکن آپ کوشش کریں کہ آپ کو فرش ہی ملے سرسوں کا آئل آپ نے لے لینا ہے اور یہ بھی آپ کوشش کریں کہ آپ کے پاس خالص ہو آپ نے بازار سے وہاں سے خریدنا ہے جہاں آپ کو کنفرم ہو کہ یہاں سے خالص ملتا ہے جہاں سے نکالا جاتا ہے سرسوں سے اس کے آئل کو تو میرے پاس یہ سرسوں کا خالص آئل ہے ایون کے جی ہے اور اس کو میں نے ڈال لیا ہے جی کرائی کے اندر ایک میڈیم سائز کا آپ نے لے لینا ہے پیاز اور اس کو آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے اور تھوڑا سا پکنے دینا ہے اس کے بعد ہم نے ایلویرہ جل کی جو سائد والے ہوتی ہیں نا سائدیں کانٹے دار وہ آپ نے اتار لینے ہی ہے اور اس کے پیسز کر لینے ہی ہے اور اس کو بھی آپ نے اس آئل کے اندر شامل کر دینا ہے دو منٹ کے لیے اس کو پکانا ہے چینٹے اڑتی ہیں جب وہ ایلویرہ جل نرم ہوتا ہے نا اس کے اندر پانی ہوتا ہے نکلتا ہے نا تو اس لیے تو تھوڑا سا اس کو کور کر دیں اس کے بعد دس سے آٹھ آپ لے لیں جی لونگ وہ آپ اس کے اندر شامل کر دیں اگر آپ کے پاس کڑی پتے ہیں تو وہ بھی آپ اس کے اندر آٹھ سے دس عدد شامل کر دیں یہاں میرے پاس فیلال نہیں تھا اس لیے میں نے اس کے اندر نہیں ڈالا تو تھوڑا سا مزید آپ اس کو پکائیں اس کے بعد آپ نے ایک چمچ میتھی دانا ایک چمچ کلونجی اور تقریباً آٹھ سے دس آپ نے آملے وہ لے لینے ہیں اور آپ نے اس کے اندر وہ شامل کر دینے ہیں ان کو شامل کرنے کے بعد مزید آپ نے پانچ سے سات منٹ اس کو پکانا ہے آپ نے اتنا پکانا ہے کہ یہ جو ہے نا ساری چیزیں اچھی طرح پک جائیں اور پیاس بھی ہمارے براؤن ہو جائیں اور الویرہ جیل جو ہے یہ پک کے بالکل ایسے پتلی سی ہو جائے اور اوپر آ جائے بھائیے دیکھیں جی آئیل کا کلر بھی تھوڑا چینج ہو گیا ہے اور جو الویرہ ہے ہمارا وہ بھی بالکل اس کے اندر سے جو ہے نا اس کے اپنا اس کی سکینج ہو ہوتی ہے وہ ساری اندر پک گئی ہے اور بالکل وہ چھلکا سا بن گیا اور اوپر آ گئی ہے اور اس ٹیج پہ آپ نے اس کو تقریباً دو تین من پکا کے چولے کو بند کر دینا ہے کیونکہ یہ ٹھنڈا ہونے کے بعد یہ جب جولہ بند کرتے ہیں نا اس کے بعد بھی آئیل گرم ہوتا ہے تو یہ پکتا رہتا ہے میں نے اس کو اوور نائٹ رکھاتا تاکہ میں نے کہا چلیں صحیح سے ٹھنڈا ہو جائے تو صبح اس کو چھان لوں گی یہاں پہ دیکھیں جی صبح بلکل یہ جو ہے اس کے سائے چیزیں ہیں نا وہ پاک کے ایسے بلکل صحیح نہ مطلب سخت ہو گئی ہیں اور آپ کسی بھی چھلنی کی مدد سے ہم یہ سارا اپنا آئیل چھان لیں گے اور کسی بھی بوٹل میں کیونکہ جو بھی مسائل ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اس کے بعد جی یہاں پہ میں اس کے اندر کوکونایٹ تقریباً دو چمچ ہے اس کے اندر شامل کار دوں گی کیونکہ اس کی خوشبو بڑی اچھی ہوتی ہے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ کوئی بھی مارکیٹ سے ایسلی مل جاتا ہے خوشبو جیسے کہ چمبیلی کی یا گلاب کی تو وہ آپ تھوڑے سے لے کے اس کے چند رافت اس کے ڈال دیں اگر نہیں بھی ہے تو کوئی بات نہیں آپ ویسے ہی اس کو لگا لیں میں ذرا خوشبو کے لیے اس کے اندر ڈالتی ہوں کہ اس کے اندر سے اچھی خوشبو آئے تو میں نے جس بوٹل سے نکالا تھا اسی بوٹل کے اندر میں دوبارہ اس کو بھار لوں گی اور پھر جو ہم استعمال کرنے ہوگے ہم نے جو بھی وہ چھوٹی بوٹل میں ڈال کے کر لیں گے تو امید ہے کہ آپ کو میری یہ آئل کی ریسپی اچھی لگی ہوگی تو اگر آپ نے ابھی تک لائک نہیں کیا ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دیں اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو جلدی سے سبسکرائب بھی کر دیں ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیار رکھیں مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ